اسلام علیکم میں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بازم ٹی وی ویر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک جائزہ ریپورٹ رکھوں گا اور کچھ فیکس رکھوں گا تاکہ آپ کو پوری اس سینیریو کے سمجھ آسکے کہ بھارت کے وزریازہ نردندر مودی جو دوسری بار اقتدار میں آئے ہیں اور وہ بھارت کے اندر وہ قومیں جو اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور نردندر مودی کس طریقے سے انسانی حقوق کے جو کامانین ہیں ان کو دھجیاں اڑا رہے ہیں اور نردندر مودی بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مل کر دنیا کی آنکھوں میں ایسی مٹی دور رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس تماشی کو دیکھ رہی ہے کہ اس کی ایک جلک کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں مسلم اکثریت کی حق تلفی تو ناظرین کہ بھارت کشمیر کے اندر کس طرح کے ظلم و ستم کر آئے تو ناظرین اسی کی خبر کی ڈیٹیل آپ لوگوں تک شیئر کرنے سے پہلے میری تمام ویورس ریکوست ہوگی کہ آپ بزر ٹی وی کو سسکرائب کریں بیل کے آکت پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو بڑھتے ہیں خبر کی طرف کہ عبادی اور جغرافی عدود کے لحاظ سے اسمبلیوں حلقوں کے دوبارہ تردیب دینے کی مشک حلقہ بدیاں کہلاتی ہیں یہ سیاسی طاقت کی تقسیم کے لئے طویل المدد اثرات سے برپور مشک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لئے پہلے مردم شماری کو پانچ سال کے لئے متوی کیا آپ نرندر مودی مقبوضہ جمہو کشمیر کی نئی انتخابی حلقے بدیاں کرنے جا رہے ہیں بھارتی آئین کے آرٹیکل 82 کے مطابق کسی بھی ریاست میں نئی حلقہ بدیاں یا انتخابی حلقوں میں اضافہ مردم شماری کے نتائج پر ہوتا ہے جو کہ یہ کام نرندر مودی نے روکا ہوا ہے دوہزار دو میں وزیراعظم اٹل بیاری واجبائی کے حکومت نے بھارتی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی تھی اور تمام ریاستوں میں حلقہ بدیاں کو اثر نو جیزہ دوہزار چھپیس سے پہلے نہیں کیا جانا چاہیے تھا یہ اٹل بیاری واجبائی جو ہیں جو بھارت کے وزیراعظم رہ چکے انہوں نے دوہزار چھپیس کا کہا تھا لیکن چھے مارچ دوہزار بیس کو بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج رنجنا پر کاش رسائی کی سربراہی میں جمہو کشمیر، آسام، آرونہ پرچل، دیس، منیپور اور ناغلینڈ یہ وہ ریاستے ہیں جو اپنی ازادی کی جنگ لڑے ہیں ان کی اسمبلیوں کے حلقے کو اثر نور ترطیب دینے کے لیے کمیشن تشکیل دیا جس میں بیس دسمبر دوہزار اکیس کو سفارش کی گئی کہ وادی کشمیر کی بجائے ہندو اکثریتی جمہو میں انتخابی حلقوں کی تعداد بڑھائی جائے مذکورہ کمیشن نے نہ صرف ہندو اکثریتی حلقوں جمہو کشمیر میں مزید نشستوں کی سفارش کی بلکہ یہ تجویز دی کہ مقبوضہ ریاست میں فی نشست ووٹر کا تناسب جمہو کے ایک لاکھ پچیس ہزار بیاسی افراد پر ہے اس کو بڑھا کر ایک لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو باسٹھ ووٹ ہونا چاہیے دیکھیں نرندر مودی کا کما چھے اگرس دوہزار انہی کو بھارتی آئین میں ترمیم کے ذریعے مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر کی خصوصی حصیت خطا کرنے سے قبل دوہزار یارہ کی مردم شماری کے مطابق مسلمان مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر کی عبادی چھپن اشارہ پندرہ فیصد تھی جبکہ مقبوضہ جمہو کشمیر کی ستاتی نشستوں میں سے وادی کشمیر کی سنت چھتالیس اور جمہو کی سنتیز اور لداخ کی جو سیٹے ہیں وہ چار تھی لیکن حالی اقدمات کے تحت بارتی حکومت نے لداخ کی چار نشستیں کم کر کے اس کو ختم کر دیا ہے اور مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں سات نشستوں کا اضافہ کر دیا ہے جس سے کل نشستوں کے تعداد نپے ہو گیا ہے اور اس اضافے کے تحت وادی کشمیر کو جو ہے وہ ایک سیٹ ملی ہے باقی چھ سیٹیں جو ہیں وہ جمہو کو مل گئی ہیں آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے ہوئی کہ لداخ کی چار سیٹے کم کر کے ٹوٹل جو ہیں سات سیٹیں بڑھا دی گیا ہے جن میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ کشمیر کو ملی ہے باقی چھ سیٹیں ہندووں کی جو ہے وہ جمہو کو جمہو کی جو نشستیں ہیں جو ان میں چھ سیٹوں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے اور اس طرح وادی کشمیر کی اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ سنتالیس ارکان اور جمہو کے ترتالی ارکان کی جو ہے وہ ہوئی ہے اگر بی جے پی کو وادی کشمیر میں سات اکثریت یعنی چھتالی نشستیں حاصل ہوتی ہیں جن کو آج تک حاصل کرنے میں بی جی بی یا کوئی بھی حکومت کا امیاب نہیں ہوئی اب اگر نئی حلقہ بندیوں کے دہت ہونے والے ایندہ انتخابات میں بی جے پی کو اکثریت ملنے کی صورت میں مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر میں ایک ہندو وزیرالہ لانے میں بی جی بی کا میاب ہو سکتی ہے بھارت کے آئینی نظام کے مطابق کسی بھی ریاست کی عبادی ریاستی اسمبلی کے منتخب نمائدوں کی تعداد کا تیین کرتی ہے لیکن بی جی پی کی مجودہ حکومت نے آئینی حصول کے برعکس مقبوضہ ریاست کی وعدے کشمیر کے مسلم اکثریت عبادی کے مقابلے میں ہندووں کے اکثریتی علاقے جمہو ریاست اسمبلی میں ایک کے مقابلے میں چھے اضافے نشستے دے کر مسلم اکثریت کی نمائدگی کو کام کر دیا ہے دیکھیں نرندر مدی کی چار جبکہ بھارتی سپریم کورٹ میں جمہو کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے کے لیے کے خلاف زیر سماد مقدمے کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اداج شمار کے مطابق چھے دائیوں میں جمہو کشمیر کی قانون ساس اسمبلی میں مسلم اکثریت علاقے وعدی کشمیر کی نشستوں میں نو فیصد اضافہ جبکہ ہندو اکثریتی علاقوں میں ترتالی فیصد اضافہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترتالی فیصد اضافہ کیسے ہوا ہے کہ نرندر مدی اور جو آر ایسس کے جو ہیں لوگ وہ اپنے کٹر ہندووں کو دومیسیل بنا کر ان کو جمہو کشمیر میں ایجسٹ کر رہے ہیں یہ کوئی ان کے بچے نہیں ہیں جو اتنی جلدی جلدی پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کو یہاں ایجسٹ کر رہے ہیں بھارتی حکومت کی سوچی سمجھی پالیسی کے تحت مقبوضہ جمہو کشمیر و ہندووں کے ایک بہت بڑی تعداد کی عبادکاری نے جمہو سے پہلے ہی مسلم ہندو عبادی کے تناسب کو بگاڑ دیا ہے ریاست جمہو کشمیر کے تمام جاباتوں نے بی جی بی کے حکومت کی جانب سے نئی اصلاحات کو غیر عائنی قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف انتخابی اصلاحات کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر بھارتی جو سیکورٹی فوجہ کا ہے وہ طاقت کا بھرپور استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے ایک جانب بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں نئے ایڈو میسائل کا مانون اور قابض بھارتی فوجیوں کو ریاستی ارازی کی الارٹمنٹ نئے حلقی بندیاں اور ہندواتہ کے مہت یافتہ بھارتی تاجروں کو مقبوضہ علاقے میں زمینیں الارٹ کر کے مسلمانوں کے اکثریت کو عقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے جاریانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اپنی ہندووں کے جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے دوسری طرف حکومت پاکستان اور قومی سیاسی جماعتیں اس کھلاں کھلاں خلاف مردی خلاف وردی کے خلاف ابھی تک انہوں نے عالمی سطح پر کوئی ایسی زوردار آواز نہیں اٹھائی جس سے دنیا کے آنکھیں کھل جائیں تو اس وقت حالات کا تقاضہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان اور اپوزیشن جماعتیں اس مسئلے پر مشترکہ علاہ عامر تیار کریں اور عالمی راہ عامر کو بھارت کے اس غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کریں تو ناظرین یہ ہے وہ نرندر مودی کا چہرہ جو کچھ لوگ جو اس وقت نرندر مودی جو جمہوریت کے گیت گاتے ہیں یہ دیکھیں کہ نرندر مودی کس طریقے سے گناونہ کھیل بھارت کے اندر کھیرے ہیں تو ناظرین ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بھی خیار رکھے گا اللہ حافظ